ویلکم ٹو مائی چینل ایس ٹو ہار آج کی ہماری دیش ہے گارلک بٹر بریڈ چلی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی ون کے جی میدہ یعنی کہ آل پر پر فلاورز میدہ لینے کے بعد اس کے اندر جائے گا ایک چمچ حمیر یعنی ییسٹ اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون چینی اور اس کے بعد جائے گا ہاف ٹی سپون نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک انڈا اور اس کے بعد ایڈ کروں گی دو چمچ بڑے بڑے بٹر ملوں گی تو اس کے بعد لیا ہے میں نے ایک چھوٹا کپ دودھ کا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اب میں اس کی ڈو ریڈی کروں گی دودھ کو تھوڑ تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی میں نے ایڈ کھوڑا پانی یعنی نیم گھرم پانی اور اب اس سے اچھے سے میں مکس کروں گی تھوڑا پانی لگا کے میں اسے ڈو کی شکل میں ریڈ کروں گی اور اب میں نے بول میں دوبارہ آئل کو بھی اسکار لیا ہے اور دو کے اس کے اندر رکھ کے دو تین بار میں اس کو اڈپٹ کروں گی اور اس کے اوپر آئل لگا کروں گی اور اس کے بعد اس کو ون آور کے لیے یعنی ایک گھنٹے کے لیے میں اسے ریس دوں گی تاکہ ہماری جو ڈو اچھے سے پھول جائے ایک گھنٹے کے بعد جو ہے میں نے سب سے پہلے لیا ہے بٹر اس کے اندر اٹ کیا ہے گارلک گارلک کو اچھے سے میں نے چاپ کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایڈ کی ون ایک انڈا لیا ہے وہ میں نے ایڈ کر لیا اور اچھے سے مکس کروں گی اچھے اس مکس کرنے کے بعد میں نے فریش دھنیا لیا گیا ہے سو تھو چھوٹے ریکارڈ لیا ہے اس کے بعد وہ ہماری ریڈی ہو چکی تو میں ایسے ایک پیزا پین میں سیٹ کروں گی تو میں دو کو اچھے سے پیزا پین میں سیٹ کر لیا ہے ایک نائف دیکھ کے میں اس کو اوپر سے اس کو ہلکا ہلکا کٹ کرنا ہے یہ صرف اس کو خوبصورت کرنے کے دیکھنے میں اچھی لگے ڈیزائن اس کا بنانا ہے نیچے کے بعد لیئر کو نائف ٹچ نہیں کرنا چاہیے صرف آپ اوپر سے یہاں ڈیزائن بنائیں ماشاءاللہ ہمارے جو کارڈ سے اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب جو میں نے مکسچر تیار کیا تھا اب میں اسے تھوڑھوڑا کر کے اس کے اوپر سپیٹ کروں گی سارے جو کارڈ ہیں ان کو اچھے سے فیل کریں بٹر اور پیک کے مکسچر کے ساتھ تو اب ہماری جو بریٹ ہے وہ بیکنگ کے لیے ریڈی ہے تو میں اس سے آلموسٹ 400 ڈگری پر پچیس مینٹ کے لیے بیک کروں گی ماشاءاللہ ہماری جو بریٹ اچھے سے بیک ہو چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے آپ دلو ٹرائے کرے گا واو یہ بریٹ جو ہے آپ ٹھینس کیونگ ڈے پر ٹرکی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روسٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرے ریسپی اچھے لگئے تو میں چینل کو بس سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کا سسکرائب اور شیئر ہمارے لیے بہت بڑا گیفٹ ہوتا ہے تو اب میں بریٹ کو دوبارہ بٹر کے ساتھ کوڑ کروں گی تاکہ آپ ایک اور زبردست ٹیسٹ حاصل کر سکیں تو میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرے گا اور وہ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹھے ٹھے